معزز سامن و حضرات علم دین حاصل کرنے والوں کی عظمت معلم کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے مشکال شریف کی حدیث صفہ نمبر تین تیس میں موجود وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لِتَدَعُ أَجْنِ حَتَهَا رِدَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ اور بے شک طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں مقام غور ہے کہ طالب علم نے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے ابھی گر سے باہر قدم ہی رکھا ہے تو فرشتوں نے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیئے ہیں لیکن جب وہ عالم دین بن جائے گا تو پھر اس کی کیا شان ہوگی دوسری حدیث مبارکہ ہے وَإِذَا مَرَّ الْعَالِمُ عَوِ الْمُتَعَلِّمُ عَلَى قَرِيَةٍ رَفَعَ اللَّهُ الْعَذَابَ اَن مَقْبَرَتِهَا أَرْبَئِينَ يَوْمًا یعنی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی عالم دین یا طالب علم کسی بستی پر سے گزرے تو اللہ تبارک و تعالی اس بستی کے قبرستان سے چالیس دن تک عذاب اٹھا دیتا ہے موسیقی